بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا جو ویلاغ ہے وہ ایک مختلف سٹوری ہے جس کے اوپر ہم آج فوکس کریں گے اور وہ ہے کینیڈا میں ہردیب سنگھ کا قتل جو کہ خالستان مومنٹ کے ایک رہنما تھے اور کافی سرگرم رہنما تھے وہاں پہ اور ان کو بھارت میں ہی قتل کر دیا گیا یہ کچھ عرصہ پہلے کی سٹوری ہے تقریبا اسی سال کی دوہزار تیس میں ہی ان کا جو ہے یہ قتل ہوا تھا اور اس کے بعد سے کینیڈا جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کافی تحقیقات بھی کر رہا تھا اور اس معاملے کو کافی سیریسلی لے رہا تھا اس میں جو کچھ غیر متوقع چیزیں ہوئی ہیں اور یہ غیر متوقع چیزیں ہندوستان کے لیے کافی زیادہ چونکا دینے والی ہیں اگر ہم صرف اس سٹوری کو دیکھیں تو اس وقت پاکستان نہیں دنیا بھر میں ہندوستان میں بھی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس سٹوری کا ایک نہ صرف چرچہ ہے بلکہ غلبہ ہے اور ہر طرف جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بات ہو رہی ہے کیونکہ کینیڈا نے جو اس قتل کے حوالے سے لیا ہے وہ غیر متوقع نہیں ہے لیکن وہ غیر معمولی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں ان کے قتل کے حوالے سے چیزیں سامنے آتی ہیں مختلف ممالک کے اندر جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرکی کے اندر جو ہے سعودی باشندے کی صحافی کی جو خیشکی صاحب تھے ان کا قتل ہوا تھا اور اس کے بعد پھر وہ تمام اس کے اندر الزامات جو تھے وہ سعودی فرما روا پہ بھی لگے ان کے جو ولی اہد کے اوپر لگے اور یہ کہانی جو ہے وہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ اس کو اٹھایا گیا یہاں تک کہ اس وقت کے جو بائیڈن جب آ رہے تھے ان کی طرف سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہاں تک بات کی گئی کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ شاید جو ہے وہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں گے اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ ان کو پبلک کیلریز کے لیے کم از کم لیکن اس کے اوپر اپنی ایک پالیسی جو ہے وہ دینی پڑی یہی جو معاملہ ہے وہ اس وقت تقریباً اس معاملے کے اوپر بھی ہوا ہے لیکن یہ معاملہ بیان وہاں پہ تو شبہ تھا یا تحقیقات جو تھی وہ ہو رہی تھی یہاں پہ کینیڈا تحقیقات کے نتیجے تک پہنچ چکا ہے اور اس نتیجے تک پہنچنے کے بعد کینیڈا نے اس کو پبلک کیا ہے اور کینیڈین پرائم منسٹر کے لیول پہ جب یہ بات ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس سٹوری کو یا اس خبر کو یا اس معاملے کو جو ہے وہ پوری دنیا نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ لیا ہے اچھا کینیڈا جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے اگر آپ کو پتا ہو اس معاملے کے اوپر ہم اس معاملے پر بھی بات کریں گے اور نواز شریف صاحب نے بھی کچھ مطالبات رکھے ہیں اپنی کل کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور وہ کیا مطالبات ہیں وہ بھی کافی زیادہ اسٹیبشمنٹ کے لیے جو ہے وہ پریشانکن مطالبات ہیں جس کے اوپر ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھی بات کی تھی لیکن ہم اس پر بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ کیا وہ واقعی ایسے پبلک گیلگریز کے لیے ہے یہ ایک نیرٹیو ہے جو کہ پی ایم ایلین بنا رہی ہے یا اس کے مقاصد کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں پہلے کینیڈا کی جو سٹوری ہے کہ اس پہ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق کینیڈا کے جو ہردیب سنگھ کا قتل ہے وہ اس وقت سفارتی رفٹ کے طور پر جیسے کہتے ہیں ڈیپلومیٹک رفٹ اور دو ریاستوں کے درمیان تنازع جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو نکلنے کا حکم دیا ہے جو بھارت کے سفارتکار تھے کینیڈا کے اندر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رو چیف بھی تھے سٹیشن چیف بھی تھے اور ان کا نکالا جانا ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کینیڈا بھارت کے لیے اور پوری دنیا کے اندر ایک جگہ سائی کا جو ہے وہ معاملہ بھی بن چکا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کینیڈا ایک انڈین سفارتکار کو پہلے ہی جو ہے وہ اس معاملے پر ملک بدر کر چکا ہے اور اس کے بعد پھر یہ کہ اب جو ہے وہ انڈین سفارتکار پون کمار جو ہیں ان کو بھی ایک جو کہ ایک خفیہ ایجنسی کے سربراہ بتایا جارہے ہیں وہاں پہ ان کو بھی رو کے وہاں ان کو بھی نکالا گیا ہے اچھا یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اٹھارہ جون کو جو ہے وہ گردوارہ وہاں پہ ایک جو ایک بریٹش کولمبیا نام کا ایک صوبہ ہے یا جو جگہ ہے وہاں پہ گردوارے کے باہر جو ہے ان کو گولی مار کر جو ہے وہ ہلاک کیا گیا پھر جسٹن ٹورو جو تھے انہوں نے پارلیمان میں ایک تقریر کی اور اس تقریر کا عنوان جو تھا وہ ظاہر ہے کہ ہندوستان کے حوالے سے تھا اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو انٹیلیجنس کے اداروں نے کس طرح سے سکھ جو سکھ سربراہ نمائے اس کی موت اور انڈین ریاست کے درمیان جو تھا وہ ایک جو انٹیلیجنس کے اداروں نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ نشاندہی کی تھی اور ایک انڈین قاتل اور انڈیا کی جو حکومت ہے اس کے بیچ ایک رابطے کو جو ہے وہ ڈسکور کیا اور اس کے جو اس کو اس کے ساتھ جڑا ہوا پایا یعنی کہ یہ کسی ایویڈنس کے بعد اور یہ کون کہہ رہا ہے یہ ان کا وزیر آزم جو ہے یہ وہ بات کر رہا ہے کسی اور نے نہیں کہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی جو وزیر خارج ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ کینیڈا جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ملک نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بس یہ چکے ہو چکا ہے اور اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے ہم ہر بات جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر کے جو ہے وہ اس معاملے کو سامنے لے کے آ رہے ہیں اچھا جو بھارتی میڈیے ظاہر ہے کہ اس پہ بھی انہوں نے اس کے اوپر کافی زیادہ ظاہر ہے واویلا مچا ہوا ہے انہوں نے بھی جو فوری جواب دیا ہے بھارت نے بھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کینیڈا کا جو سفیر ہیں ان کو بھی بھارت چھوڑنے کے لیے کہا ہے اس کے علاوہ جو وزارت خارجہ ہے اس نے بھی آج جو ہے وہ کنیڈین ہائی کمیشنر کو طلب کیا تھا ان کا ساؤتھ بلوک ہے جو بھارت کے جو فورن منسٹری ہے اس کو ساؤتھ بلوک کہتے ہیں وہاں پہ بھارت میں انہوں نے اس کو کیا اور اس کے بعد ان کو آگاہ کیا کہ آپ یہ ملک جو ہے وہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں البتہ انہوں نے جو کینیڈا کی طرف سے الزامات ہیں ان کو انہوں نے مسترد کیا ہے مزایکہ خیز قرار دیا اور یہ کہا ہے کہ اس معاملے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو کہ کینیڈا جو ہے ان کے اوپر الزام لگا رہا ہے یہ یاد رہے کہ جو کینیڈین پرائیم نسٹر ہیں جسٹن ٹورو انہوں نے خالستان جو تحریک کے جو رہنما تھے ان کے اوپر یہ یعنی ان کے قتل کے حوالے سے بھارت پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ ان کے پاس تھوس ثبوت اس معاملے کے اوپر موجود ہے اب یہ کوئی بھی ریاست کا اگر کوئی سربراہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اس کے اوپر کسی معاملے کے اوپر تھوس ثبوت موجود ہیں تو یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں ہے یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے اور یہ انتہائی دلچسپ بات ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اس کے ثبوت ہیں جس کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اور آپ کو اس میں دلچسپ اینگل بتاتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہ آئے یعنی کہ ابھی جو حالی میں یہاں پہ ہوئی تھی کانفرنس جی ٹوئنٹی کی اس میں جسین ٹوڈو جو تھے انہوں نے آج اپنے جو پارلیمنٹ سے انہوں نے ان کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے پرائم نیسٹر موڈی کو یہ بات کہی کہ اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ آپ کی ایویڈنس آپ کی ریاست کی انوالمنٹ جو ہے وہ مل رہی ہے لیکن اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کو ایک کول چھولڈر جو ہے وہ دیا گیا اور آپ نے دیکھا بھی اس کے بعد کہ مختلف لوگ یہ خبریں تو منظر عام پر آئیں کہ ان کا تیارہ جو ہے وہ خراب ہو گیا اور اس کے بعد ان کو دو دن وہاں پہ رہنا پڑا اور انہوں نے انڈیا کے تیارے کو لینے سے انکار کر دیا اور یہ ایک بڑی ایک سوچی سمجھی ایک سکیم بتائی جاتی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ وہاں پہ اس معاملے کے اس مددے کے بعد جو کہ جسٹن ٹوڈو نے وہاں پہ اٹھایا تھا یہ وہاں پہ سامنے آیا یہ ایک تبصرہ نگار جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس میں حقیقت یوں بھی نظر آتی ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر کا کسی تیارے کے خرابی کے بعد دو دن وہاں پہ ٹھائر جانا اور کوئی مسروفیت کا نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا ایک علامت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ گڑھ بڑھ ضرور ہوئی بہرحال اتنا زیادہ ریاکشن آنا شاید ہندوستان کے لیے بھی غیر متوقع تھا جو کہ کینیڈا کے طرف سے آیا ہے اور آپ کو دلچسپ بات یہ بھی اس میں بتاتے چلیں کہ کینیڈا کے اندر اس وقت جو لیبر ہے یا ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں بڑی تعداد میں خیالہ دنیا کی شاید ایک one of the biggest country ہے بھارت جس کے کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ بستے ہیں ان کے طالب علم بھی وہاں پہ پڑھتے ہیں اب یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس معاملے کے بعد جو ہے وہ بھارت اور کینیڈا کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہونے کی صورت اس کو بھی نقصان ہوگا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا یہ جو کہ ایک انٹرنیشنل عالمی افق کے اوپر یہ بات بھی چل رہی ہے کہ جو جی ٹوینٹی تھا اس کے اندر جو بھی پلانز تھے اس میں کینیڈا بھی برپور طریقے سے شریک تھا تو جی ٹوینٹی کے فوراں بعد اس انسیڈنٹ کے بارے میں اس طرح کا ریاکشن آنا اور اس طرح کے معاملات کا سامنے ہونا اور پھر جو وہاں کی لوکل کمیونٹی ہے اس میں ایک بڑا نمبر جو ہے ووٹرز کا وہ سکھ ووٹر بھی ہے پنجابی ووٹر بھی ہے وہاں پہ تو کینیڈا کے لیے اس معاملے کو اس سے جان چھڑانا بھی آسان نہیں ہے اور وہ چھڑاتے بھی نہیں ہیں کینیڈا وہ واحد ملک ہے جو اپنے ان کے باشندے ہیں یا ان کے جو رہنے والے ہیں وہاں پہ ان کی جان ان کی مال کی حفاظت جو ہے وہ اپنی اپنی یعنی ریاست کی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اس کے اوپر عمل درامت بھی کرتا ہے بہت سارے ریاستے جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنا نیریٹیف ضرور بناتی ہیں وہ کسی حد تک کرتی بھی ہیں لیکن کینیڈا جو ہے وہ ان ممالک میں سے ہے جو کہ اپنے باشندوں کی اپنے ملک میں بسنے والوں کے لیے جو ہے وہ کسی حد تک جانے سے گریزہ نہیں ہوتا اور وہ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کو یقینی بناتا ہے تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر اب جو دوروں ملک ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں آکے اور اس معاملے کو ظاہر ہے کہ اب بہت زیادہ اہمیت بھی دی جاری ہے انٹرنیشنل خبروں کے اندر بھی جگہ بنائی جاری ہے اس سے پہلے پاکستان یہ الزامات ہندوستان پر لگاتا تھا لیکن ان الزامات کو لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے یعنی پاکستان کے اندر مداخلت اور حالی میں پاکستان کے اندر بھی کچھ قتل ہوئے ہیں اور وہ انگلیاں بھی جو ہے نئی دلی کے اوپر ہی اٹھ رہی ہیں اس کی ڈیٹیل میں ہم کسی اور وقت چاہیں گے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر بھی مداخلت رہی ہے اس کی سب سے بڑی جو کامیابی پاکستان کی اور ناکامی ہندوستان کی کہ ان کے ایک اور جو یہاں پہ رو کے ایجنٹ تھے کل بھوشن یادے وہ یہاں سے پکڑے گئے تھے وہ بلوچستان سے پکڑے گئے تھے اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی اس کی مثال نہیں ملتی کہ کوئی آپ کا جو جاسوس ہے جو آپ کا افیشل جاسوس ہو جو کہ ایک افسر ہو حالی افسر ہو چھوٹے موٹے جاسوس تو پکڑے جاتے ہیں وہ اس طرح کے بیانات کے ساتھ انکشافات کے ساتھ اور اتنے اہم ثبوتوں کے ساتھ گرفتار ہوا اور جس طرح پاکستان کے اندر کل بھوشن یادے جو تھے وہ گرفتار ہوئے تو یہ اب ایک بڑی کرٹیکل سیچویشن ہے پوری دنیا میں خاص کر کے ویسٹ کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کے اس معاملے کے اوپر ایک رائے آمہ بنائی جا رہی ہے بن رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کے اندر بھی امریکہ کے اندر بھی اور کینیڈا کے اندر بھی جو سکھ کمیونٹی ہے وہ ایک بڑی تعداد میں بستی ہے اور خالستان کی تحریک ایک بڑی تحریک جو ہے بن کر ہندوستان سے باہر سامنے آئی ہے تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح سے اس سارے معاملے کو لے کے جائے جائے گا اب آتے ہیں دوسری سٹوری جو کہ نواز شریف صاحب نے ایک اپنا جو ہے وہ ایک ناریٹیف کل انہوں نے تنظیمی اجلاس سے خدا کیا اسے خدا کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ان کی حکومت گرائی گئی تھی اور جو پاکستان کے اس وقت کے معاشی مسائل ہیں ان کی ذمہ داری کلی طور پر جو ہے وہ اس دور کے اوپر پڑھتی ہے جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے تھی اور عدلیہ آگے تھی اور ان کے کندوں پر بندوق رکھ کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کو استعمال کیا آلہ ایک کار بنایا اور ان کی حکومت کو رخصت کیا ہماری اطلاع ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اپنا بیانیاں جو ہے وہ واپس دوہزار سترہ پر لا کے اس نے کھڑا کیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی بیانیاں کو وہ آگے لے کر چلیں گے اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں جو معاشی مسائل ہیں جو سیاسی مسائل ہیں اور خاص کر کے اس میں امرجنز جو اسٹیٹ لیول کے اوپر سپورٹ رہی ہے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریاست کے لیول کے اوپر عمران خان صاحب کو پرموٹ کرنے میں وزیراعظم بنانے میں ہائیبریڈ ریجیم لانے میں اس سب کے اندر جو ہے وہ چند کردار ملوث ہے اور ان کا اعتصاب کرنا ضروری ہے ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ پاکستان مسلمی اگنواز کے جو سربراہ ہیں وہ اس معاملے کے اوپر باقاعدہ یہ مطالبہ بھی کر سکتے ہیں کسی وقت پہ کہ ان جو تین کردار ہیں ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو مجبور کرے کہ وہ پبلکلی معافی مانگیں ہو سکتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے ہماری اطلاع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سب درست چیزیں ہوئی یعنی غلط چیزیں ہوئی اور یہ درست بات ہے دیکن وہ اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک اظہار ناراضی جسے کہنا چاہیے ان کی طرف سے دیکھنے کو ملا ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے مطالبوں سے مشکلات بڑھیں گے اب ظاہر ہے کہ پیاملین کو اپنا ایک نیریٹیف تو بنانا ہے اور نیریٹیف جو ہے وہ اگر سیاستدانوں کے تساب کا ہے تو یہ بھی ہوگا اور آلڑی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک ایسی فضہ بنی ہوئی ہے جس میں کہ ایک دو بیانیاں اس وقت جو ہے وہ چل رہے ہیں ایک پرو پی ٹی آئی بیانیاں ہے اور دوسرا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو ہے وہ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے لیکن اس میں یہ بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ انٹی پی ٹی ایم یا انٹی جو پی ٹی آئی مخالف جو جماعتیں ان کا بیانیاں بھی مضبوط ہیں تو اب نواز شریف صاحب کے آنے سے کون سا بیانیاں آگے ہوگا کون سا پیچھے ہوگا یہ پولٹیکل پارٹی کے طور پر ان کی ایک ایک ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ عوام کو اپنے بیانیاں کے اوپر لے کے آتے ہیں اگر نہیں لے کے آپ آتے تو وہ جو پرو پی ٹی آئی بیانیاں ہیں اس کو کتنا ڈینٹ کر سکتے ہیں وہ جو ایک سنجیدہ ووٹر ہے اس کو کتنا اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو ووٹر جو ہے وہ پانچ کروڑ ووٹر جو نہیں آج الیکشن کمیشن کی طرف سے سامنے آئی ہے فگرز آئے ہیں اس میں پانچ کروڑ ستر لاکھ کے قریب جو ہے وہ نوجوان ووٹر ہے یعنی پینتیس سال سے کم کا ووٹر ہے اس کی جو ٹیلٹ ہے وہ کدھر ہے اور اس کو کتنا کیپچر کون کر سکتا ہے کیا یہ واقعی صرف میاں نوازشیف کے بس کی بات ہوگی یا ان کی نوجوان قیادت کو بھی لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے یہ بہت اہم ہوگا اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ہے اور بلاول صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں بیٹھے ہیں تو ان کو بھی سمجھ میں آگیا ہے کہ پلس جو ہے وہ پی ایم ایل این مخالف ووٹر کی بھی ہے لہٰذا وہ پی ایم ایل این مخالف جو پالٹکس ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ ایل ایکشنز قریب ہیں تو کونسا نیریٹیف کتنا ہوگا اور اکیس اکتوبر کو جب نوازشیف صاحب واپس آئیں گے تو اس سے پہلے پہلے وہ کوشش کریں گے کہ یہ نیریٹیف جو ہے وہ مضبوط ہو کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ زیادتی تھی اور جو ملک کے ساتھ ہوا وہ بھی زیادتی تھی تو ہو سکتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو اور ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ کامیاب بھی ہو جائے اور وہ یہ جو نیریٹیف ہے یہ بھی وہ لوگوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو کچھ ہوا ہے یہ پچھلے کچھ عرصے کے جو اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹس اور جو عمران خان صاحب کو لانے کے ماملے کے اوپر ہی ہوا ہے لیکن مہنگائی جس طرح ہے کیا ان کا ووٹر بھی اب ووٹر بھی انٹرسٹیڈ ہوگا کے نہیں اور ادھر آئے گا یا نہیں آئے گا یہ ایک بڑا چیلنج بہرحال نوازشیف صاحب کو فیس کرنا پڑے گا جب وہ وطن واپس آئیں گے دیکھنا یہی ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے اپنے نیریٹیف کو آگے لے کے چلتے ہیں ہم جاتے جاتے جو منشور ہے کیونکہ بیانیے میں منشور کھو گئے ہیں تو ہم منشور کے اوپر بھی بات کریں گے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو کس طرح سے اپنے منشور اور کارکردگی کی بنیاد پہ بھی اپنا جو ووٹ بینک ہے اس کی طرف دیکھنا پڑے گا اور ان کو اٹریکٹ کرنا ہوگا اس کے اوپر بھی ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد